سب پلیز شکریہ جنابی چیئرمن آپ کا مراصلہ پہنچا اور میں نیشنل اسیملی کی بزنس امپورٹن بزنس ہے اس کو چھوڑ کے یہاں حاضر ہو گیا کیونکہ اس موضوع کی اہمیت سے میں واقف ہوں ابھی ایک سینیٹر صاحب نے بجا طور پر کہا کہ فارم پالسی اس کے اثرات لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور یہ ایسے نہیں ہے کہ گھڑی تولہ گھڑی معاشا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو فارن پالسی چیلنجز ہیں کیا یہ پچھلے دھائی سال میں ہمارے سامنے آئے ہیں یا ان کا دورانیا اس سے لمبا ہے اگر اس سے لمبا ہے کیونکہ یقینا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں ہم سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہاں چار چار دفعہ حکومت کر چکے ہیں جو یہاں طویر عرصہ کشمیر کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور بارہ بارہ سال وہ کشمیر کمیٹی کی سربراہی بھی کر چکے ہیں اگر ہمارے یہ ایشوز جو ہیں وہ پرانے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے کس ایشو سے جرم لیا اور اپنا سیاسی جو ہے وہ لوہہ منایا لیکن میں سیاست پر نہیں پڑوں گا کیونکہ میں بجا طور پر سینیٹر صاحبہ کی بات سے تفاق کرتا ہوں کہ فارن پالیسی پر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اپروچ بائی پارٹیزن ہو بائی پارٹیزن اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کی جو دورانیا ہے وہ پانچ سال کا ہے اور اس کے بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو فارن پالیسی کا جو امپیکٹ ہے یہ پٹن دبانے سے فیصلے نہیں ہوتے اور فارن پالیسی جو آپ کی ہوتی ہے وہ صرف آپ کے اپنے فیصلوں تک محدود نہیں ہوتی جو بیرونی اناثر ہیں اور جو آپ کے جو گرد و نوا کی صورتحال ہے جو بدلتی رہتی ہے جو بدلتی رہتی ہے اور میں اس کی طرف آتا ہوں وہ کیسے بدل رہی ہے بدلی ہے اس کے اثرات بھی آپ پر آتی ہیں جناب والا میں اس لیے سیاست میں نہیں آؤں گا یہاں تو مولانا نے پی ڈی این کی باتیں کی ہیں اور باتیں کی ہیں بات کروں گا تو دور تلک جائے گی تو میں بات کو اتنی توالت دینا نہیں چاہتا میں موضوع تک رہنا چاہتا ہوں اور سینیٹر صاحبہ تشریف فرما ہے فورن پالیسی کے بارے میں تو ان کو میں سمجھتا ہوں خاصا علم بھی ہے سفارت بھی کر چکی ہیں واشنگٹن میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں اور جو امریکہ کے حالات اثرات اور جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں اور ان نزاکتوں سے واقف ہیں جو ان کے کم از کم کم از کم متوقع کرتا ہوں کہ ان کے علم میں یقینا ہوں گی جنابے والا یہاں ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے مختلف موزز ممبران میں کہ پاکستان خارجہ امور میں آئیسولیٹ ہو گیا ہے میں برملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا یہ تجزیہ پساد احترام میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور آپ کا یہ تجزیہ درست نہیں ہے پاکستان ہرگز آئیسولیٹ نہیں ہوا ہاں خواہش ہے ہندوستان کی خواہش ہے ہندوستان کی یہ عرضو رہی ہے ہندوستان کی یہ منصوبہ بندی رہی ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے لیکن الحمدللہ اسے کامیابی نہیں ہوئی اگر پاکستان آئیسولیٹ ہوتا تو ابھی حالی میں جو ہیمن رائٹس کاؤنسل میں ہمیں کامیابی ملی ہے اور تاریخی ہمیں جو ووٹ ملے ہیں وہ نہ پڑتے ایکو سوک میں ہمیں کامیابی نہ ہوتی اگر ہم آئیسولیٹ ہوتے تو آج ہندوستان جو دنیا میں آپ کے بقول بقول بہت سے ہمارے موزز اور آپوزیشن کے سینیٹرز کے بقول آج ہندوستان پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں مت بھولیے کچھ عرصہ پہلے پاکستان پہ یہ انگلیاں اٹھ رہی تھی اور آج ہندوستان کی جو اس وقت پی جے پی کی سرکار ہے اور جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کا ہندوتوہ آر ایس ایس کا مائن سیٹ ہے اس کی وجہ سے آج انگلیاں ان پر اٹھ رہی ہیں جتنی ویسٹن میڈیا میں ہندوستان کی پالوسیز پر تنقید آج ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی اور اس ایشو کو اور ان کی ناکس پالوسیز کو جتنا نشانہ آج بنایا گیا ہے ماضی قریب میں ایسا نہیں بنایا گیا ایک تو میں یہ تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے پھر ایک اور سینیٹر صاحب غالباً برزنجو صاحب تھے انہوں نے فرمایا اور دوسر فرمایا اور میں ان سے تفاہ کرتا ہوں کہ فورن پالوسی کو آپ ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے فورن پالوسی کا آپ کے جو اندرونی ملکی حالات ہیں ان سے گہرا تعلق ہے اگر آپ کی ملشت مستقم ہوگی تو آپ کا ڈیپلومیٹک ریچ جو ہے اس میں آسانی ہوگی اگر آپ یہاں زبو حالی کا شکار ہوں گے اور اگر آپ کا ملک جو ڈھائیس سال پہلے ہمیں ملا دیوالیا ہونے کے قریب تھا بیس بلین ڈالر کا ریسورس گیپ تھا اگر وہ ہو اور اگر اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ معیدہ ابھی نہیں ہو پا رہا تھا اور دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے نہ آتے جس میں پاکستان کی ڈیپلومیٹک کامیابی تھی تو آپ ڈیفولٹ کر چکے تھے یہ ہے یہ ہے کیفیت جو ہمیں ملی اور اس کا امپیکٹ فورن پالسی پہ یقیناً پڑتا ہے اگر جب کشمیر کا مسئلہ پانچ اگس کے بعد طول پہ تھا اور دنیا کی توجہ اس پر تھی اس وقت ہماری اپوزیشن اگر کشمیر کو ترجیح دیتی اور اسلام آباد کے دھرنے پر توجہ نہ دیتی تو شاید اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہوتی اور یہ میں سمجھتا ہوں تاریخی ظلم کیا ہمارے بہت سے سینئر سیاستدانوں نے کہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے مسئلہ کشمیر کو بلائتاک رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے سیاسی ایشیوز کو اور اپنی بقا کی جنگ کو ترجیح دی اور کشمیر کے اصلے کو جو ہے جو کہتے ہیں وہ پیچھے دھکیل دیا جنابی والا اب ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ فارن پالسی پولٹیکل سیچویشن سے اور ایکنومک سیچویشن سے ڈسکنیکٹ آپ نہیں کر سکتے دیریز ایکنیکشن اور اس کنیکشن کو رکھے گرائز کرنا چاہیے بہت ضروری ہے ملک میں عدم استقام ہوگا تو اس کا تاثر غلط جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ قوتیں جو پاکستان کو سیاسی طور پر عدم استقام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ در حقیقت پاکستان کی خدمت نہیں کر رہی ہے اور پاکستان کے فارن پالسی ایبجیکٹیوز پر میں اپنے موضوع تک رہوں گا اس کے لیے دشواریاں پیدا کر رہی ہیں آسانیاں پیدا نہیں کر رہی ہیں آج اگر ملک میں معاشی بہران ہوگا تو اور ملک معیشت میں اور اس کے چیلنجز آئیں گے تو اس کے لیے فارن پالسی کے ایبجیکٹیوز اور مشکل ہو جائیں گے اب اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے میں نے فارن آفس میں آکے کلیرلی کہا ہے کہ we cannot operate in isolation یہ سائلوس میں ہم بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایکنومک ڈیپلومسی کو ترجیح دیں اور اب ایکنومک ڈیپلومسی کے لیے اور مجھے حرانی بھی ہوئی کہ فارن آفس میں بھی لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا کام کیا ہے ایکنومک ڈیپلومسی یہ ایکسپورٹس پڑھانا ہمارا کام نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ اب ہم کر رہی ہیں میں آپ کی خیرد تو ہم کرتا چلوں ایک مثال دیتا چلوں کہ ایفریکن کانٹیڈنٹ ہے جو سینیٹر صاحبہ تو اس طرف کم ہی جاتی ہوں گی کیونکہ رجحان امریکہ کی طرف ہے ان کا زیادہ بہرنو وہاں ہماری توجہ کم رہی ہسٹارک بھی سپیکنگ اب وہ ستاون ملک ہیں اور ایک اشارہ تین عرب کی عبادی ہے اور ہماری بہت بڑی منڈی بن سکتی ہے ہم نے اس اکنومک ڈیپلومسی کو بروہ کار لاتے ہوئے اس پر توجہ دی اور میں نائروبی میں کانفرنس کی اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک سال کے اندر ایفریکن کانٹیڈنٹ کے ساتھ تو دس اکنومک ڈیپلومسی انیشیٹیو افرین آفیس سیون پرسنٹ گروت ہز یو نو ہز وی ایچیف سیون پرسنٹ گروت ان ایک سپورٹ ان ایفریکا جس دیوی یون ون ایزامپل اسی طرح میں انشاءاللہ اس مہینے یورپ کے انوارس کے ساتھ کانفرنس کر رہا ہوں تاکہ اور ہم نے اس کی میپنگ کی ہے پاقاعدہ میپنگ کی ہے کہ اس ملک میں ان کی ضروریات کیا ہیں ہماری ایک سپورٹ کا پوٹنشل کیا ہے ہم ماں سے مانگاتے کیا ہیں ہم سرویس سیکٹر میں کانٹریبیورٹ کیا کر سکتے ہیں مین پار میں کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی لیورجنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ملصوبہ بندی کر کے وہ آگے پڑھ رہے ہیں جنابے والا ابھی ایک سیلیٹر نے کہا اور درست کہا کہ ہمارے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیئے بالکل یہ ہماری فورنل پالسی کا حصہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اب اس کے لیے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں دیکھیں ایک تاریخ ہے افغانستان کے ساتھ سات دہائیوں کی تاریخ ہے اور تعلقات میں کئی نشے و فراز آئے ہیں وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا کئی نشے و فراز آئے ہیں اور وہ کس کی جھولی میں اور کہاں کھاں بیٹھتے رہے ہیں اور پاکستان کو جب تسریم کیا جا رہا تھا تو ہشک چاہت سب سے زیادہ کہاں سے ہوا رہی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے بہر نو بہر نو ہم نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں خاطرخواہ بہتری بھی آئی ہے کس طرح ہم نے ایک میکنزم جس کو اپ اپس کہتے ہیں اس کو اب لاغو کیا ہے جس کے پانچ گروپس ہیں اور جتنے ایشوز ہیں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے اٹھ سکتے ہیں تیررزم کے بورڈر مینجمنٹ کے ٹریٹ کے سیکیورٹی کے ایشوز ان سب کے لیے ہم نے ایک امبریلا اگریمنٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور میں نے ان سے کہا ہے ہنی وطپر صاحب سے بھی کہا ہے پریزیدن شرف غنی صاحب سے بھی کہا ہے کہ آئیے ہم ہمارے ایشوز ہیں ہو سکتے ہیں ہمیں ہو ہو سکتے ہیں آپ کو تو یہ ہمارے پاس ایک میکنزم موجود ہے اس میکنزم کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور فل فور ایک نی جرک ریاکشن کے طور پر ہم ایک دوسرے پر توہمتیں لگانی بند کریں یہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ہمارے مفاد میں ہے جنابے مولا پھر آج پہلی مرتبہ بڑے عرصے بعد افغانستان کی حکومت خود اعتراف کر رہی ہے کہ پیس پروسس پہ پاکستان آج ان کا معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہے آج پاکستان وہاں کوئی رکھنا اندازی نہیں کر رہا معاون ہے مددگار ہے اور اچھے ہمسائے کا کردار ادا کر رہا ہے آج اکنالج کر رہی ہے دنیا بھی کر رہی ہے افغانستان بھی کر رہا ہے اور ابھی جب میں وزیراعظم کے ساتھ گیا ابھی کابل تو ہم نے ہماری ہی گورنمنٹ نے ایک شیئر وزن افغانستان کے ساتھ سائن کیا ایپ ایپس پرعمل کیا شیئر وزن سائن کیا بائی لیٹرل ٹریڈ کے لیے ایک نئی پشرفت ہو رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اور پھر کسی ایک ایتھنک گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو محدود نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں بیانڈ پشتون کمیونٹی اور بھی بہت سی اہم ایتھنیسیز ہیں وہاں جس سے انگیج کرنا پاکستان کی ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے ہم جانتے ہیں کہ کون ہے وہاں جو سپوائلر کا رول پلے کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ ایک ٹو فرنٹ سیچویشن میں پاکستان مبتلا رہے یہ ان کی خواہش ہے پر ہم نے ان خواہشات کو سمجھنا ہے اور اس سے پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب دودھ اور شہد کی نہریں بالکل میں نے یہ نہیں کہا میں آج بھی کہتا ہوں یہ پروسس جس کا آغاز ہوا ہے جس میں پاکستان نے فسیلیٹیٹ کیا ہے اور آپ نے کہا بائیڈن اور بچریٹی کا آپ نے ذکر کیا وہ کیوں کیا بگوز افغانستان سے دونوں پارٹیز کی تقریبا ایک بائی پارٹیزن کینسنسز ہے ٹرمپ کی ایڈمیسٹرشن چلی گئی سب در بائیڈن کی ایڈمیسٹرشن آگئی پر افغانستان پر ان کی سوچ تقریبا تقریبا ملتی جلتی ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں ان خلا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو گینز ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے ہم بھی چاہتے ہیں ہم کب نہیں چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ وائلنس کم ہونی چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ وائلنس کم ہونی چاہیے تو ہماری بہت سی قدریں مشترک ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی طلاح کیلئے ہاؤس کی طلاح کیلئے چند روز پہلے میری نئے جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں جو نامزد ہوئے اور پھر کنفرم بھی ہوئے سیکٹری اف سٹیٹ بلنکن سے میری ایک تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس پہ جہاں اور چیزیں زیر بحث آئیں تو افغانستان کی جو ان کی دلچسپی ہے اور پاکستان کی جو اس میں اہمیت ہے اور پاکستان جو اس میں رول پلے کر سکتا ہے میں نے ان کی خدمت میں یہ ارض اپنی گزارشات پیش کی نہ صرف یہ گزارشات پیش کی فور ریکرڈ پرپنس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے ان کی کانفرمیشن نہیں ہوئی تھی تو وہ میرا جو خط ہے وہ ہے تو ڈیزگنیٹ سیکٹیو سٹیٹ اس کو میں نے جب مخاطب ہوا ان سے تو میں نے ان کو لکھا کہ کیا ہماری کنورجنسز ہو سکتی ہیں آپ نے فرمایا رہا کہ آپ اپرچونٹی انگیجمنٹ کی یس ہم پاکستان کے انٹرس کو سامنے رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک ہمارے پاس ایک مربوط پلانٹ بھی ہے سوچ بھی ہے پھر بات کی ایران کی ایران کے ساتھ کئی دفعہ سیاست میں لوگ جملے بازی بھی کرتے ہیں من گھڑت بیانات بھی دے دیتے ہیں جی دی شوٹ آف دہ ہپ اس ویل نندلس نندلس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ جب سے یہ حکومت آئی ہے تعلقات میں بہتری آئی ہے and for your record میں ارز کر دوں کہ جواد زریف جو وزیر خارجہ ہیں وہ کم از کم چھے مرتبہ پاکستان ہو کر گئے ہیں تعلقات میں اگر وہ صد موری ہوتی تو چھے دفعہ ایک وزیر خارجہ ڈھائی سالوں میں پاکستان تشریف نہ لاتے اور کشمیر پر ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں اور ایران کی قیادت نے جو بڑا ایک ٹھوس اعلان کیا اور جو ساتھ دیا وہ بھی نہ دیتے اور جو بورڈر مینجمنٹ کے ایشیوز تھے ان میں بھی وہ بہتری نہ آتی اور جو نیا ایریمنٹ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی عمل پیرا نہ ہوتا اور جو بورڈر مارکٹس کی ہم آج بات کر رہے ہیں کیونکہ آج ایران کے ساتھ اور اغوانستان کے ساتھ ہم بورڈر فینسنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی بروع کار چیزیں نہ ہوتی یہ ہو رہی ہیں اور آج ہو رہی ہیں میں آپ کی اطلاع کے لئے از کرتا چلوں چین کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے تعلقات الحمدللہ نہ صرف اچھے ہیں ان میں اور گہرائی پیدا ہو رہی ہے اور آپ کی اطلاع کے لئے وقت نہیں ہے سی پیک کا فیس ٹو جو ہے وہ ان ایشیوز کو ڈیس کرتا ہے جس میں صرف انسرا سٹرکچر اور جو پاور پروجیکٹس نہیں ہیں جس میں یہ انڈسٹرل ریلوکیشن کی بات ہو رہی ہے جس میں ٹرانسفر ایف ٹکنالوجی کی بات ہو رہی ہے جس میں انویسمنٹ انڈری آگری کلچر سیکٹر آف پاکستان جس سے پاکستان کی پرڈکٹیوٹی میں اضافے کی خواہش ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو وہ آگے پڑھ رہی ہیں چیزیں ہندوستان ہندوستان کے ساتھ تو ہم نے سچی بات ہے میں دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی معمول کے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم نے کیا کہا جیسے وزیراعظم عمران خان آئے ان نے کہا اگر وہاں سے مصبت جواب نہ آئے اور وہاں اگر ایک ایسی جنونی حکومت غالب ہو جائے اور ہر اداروں پر ان کا پنجا گڑ جائے جن کی سوچ رس ایس سے ملتی ہو جن کا مائنسیٹ ہندوطوہ کا ہو جس کے بارے میں پاکستان نہیں ہندوستان کا جو سیکلر ایلیمنٹ ہے جو لیبرل ایلیمنٹ ہے جو ڈیموکریٹک ایلیمنٹ ہے وہ چلا رہا ہو تو اس پر پاکستان کیا کر سکتا ہے اس پر پاکستان کی فورن پالسی کیا کر سکتی ہے آج ہندوستان کی فورن پالسی سے ہندوستان کی کشمیر پالسی سے جناب چیرمن بہت بڑا طبقہ ہندوستان کا مطمئن نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے اور اس پر کبھی طویل بحث ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے جنابے والا پھر کلائمیٹ ویشیئٹ کس نے کیا آج پہلی بات تو یہ ہے ڈائلوگ تو ہماری حکومت کے آنے سے پہلے سسپنڈڈ تھا نہ کمپریہنسیو ہو رہا تھا نہ کمپیزٹ ہو رہا تھا ہمارے وقت میں تو نہیں ہوا سرد موری تو پہلے آ چکی تھی دعوتوں کے باوجود گلابی پگڑیاں باندھے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ سرد موری آ چکی تھی لیکن ہم نے کوشش کی کہ تعلقات ہم اس کلائمیٹ کو ویشیئٹ نہ کریں ہم نے ریسٹرینٹ شو کی انہوں نے جہرانہ حملہ کیا پاکستان پر چھبیس تاریخ کو پاکستان پر حملہ کیا ہم نے جواب دیا اپنی صلاحیت کو سمجھایا بتایا لیکن اسکیلیشن سے بچے اسکیلیشن سے اشتناب کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے پھر بات کی گئی سعودی ریبیہ کے بارے میں سراج علیق صاحب بات کر کے چلے گئے کاش ہوتے اور دعوتوں کے باوجود ان کو میں خواہشات کرتا ہوں ان کو تشریف لائیں ہماری رہنمائی فرمائیں ہاں بھی کرتے ہیں راتے بھی نہیں ہیں تو بہر نو سعودی ریبیہ کے انہوں نے کہا بڑی تشویش کا اظہار کیا بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ ہو 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 کہ پیسے واپس بلالیے for god's sakes understand سعودی ریبیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات سٹیڈیجی تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے سعودی ریبیہ بھی پاکستان کی اہمیت کو سمجھتا ہے سعودی ریبیہ میں پاکستانیوں نے ان کی تعمیر و ترقی میں ان کی سوشل ایکنومک ڈیولپنٹ میں جو ہمارا وہاں خون پسینہ ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا اور مکہ مدینہ کے ساتھ اور اس بٹی کے ساتھ جو ہمارا روحانی تعلق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستانی اگر کسی دھرتی کے لیے خوشی سے جان دے سکتا ہے تو وہ مدینہ کی مٹی کے لیے جان دے سکتا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے جناب چیمن اس پر میں یہ کہتا چلوں کہ جب ہمیں پچھلی حکومت کا جو توفہ ملا تھا معاشی بہران کا اس پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں ایک سٹاپ کیپ انیجمنٹ چاہیے تو سعودی اریبیا ہیپ ٹاس انہوں نے میں بیلنس اور پیمنٹ سپورٹ دی انہوں نے میں کریڈ فیسیلٹی دی جو پہنسلی حکومتے کا کوشش کرتی نہیں نہ لے سکی ہم لینے میں کامیاب ہوئے یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے پھر مجھ بھولیے کہ جب وہ اگریمنٹ ہوا تھا that was time that was a time کہ یہ اتنے عرصے کے لیے تاہیات نہیں دے دیا تھا ان میں اور اس کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے اور آپ اس کو تاہیات نہیں رکھ سکتے اور حضم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس پر پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور اس پر سودھ بھی اطاع کرنا ہوتا ہے تو یہ میں عرص کرنا چاہوں گا کہ please understand اشارے مت کیجئے مناسب نہیں ہے اور اس عمر میں تو اچھا بھی نہیں لگتا اچھا اب میری عرض یہ ہے کہ میری عرض یہ ہے کہ ساؤدی عربیہ کا وہ جو معاہدہ تھا وہ ایک ایک محدود مدد کے لیے تھا اور جب ہم نے دیکھا کہ ہماری ہمارے فورسک ریزروز میں بہتری آئی ہے تو ہم نے خوشی سے واپس کر دیئے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اسے تعلقات مستاثر نہیں ہوئے ایک دوسرا یہ بھی اس کرتا چھلو ساؤدی عربیہ نے ابھی پچھلے دنوں میں کئی ایشیوز پر پاکستان کا ساتھ دیا ابھی جو یو ان کے ریزولوشن ہوا یہ جس پہ حضور کشان میں گستاخی کی بات کی جاتی ہے خاکوں کی بات کی جاتی ہے اور اسلاموفوبیا کی بات کی گئی تو پاکستان اور ساؤدی عربیہ نے ملکہ ریزولوشن موف کیا نیامے میں جو ڈیکلیریشن ہوا کشبیر کا اس میں ساؤدی عربیہ پرنسپل سپورٹر تھا پاکستان کا تو تعلقات میں کوئی ایسی بے چینی کی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اب یو اے کی بات کی گئی اور کچھ سینیٹر صاحبان نے کہا کہ یو اے کے ساتھ تعلقات میں ابھی ہو کر آیا ہوں یو اے سے جناب چیرمن میں ابھی ہو کر آیا ہوں اور میری شیخ عبداللہ جو ان کے وزیر حارجہ ہیں ان سے تین گھنٹے کی نشست ہوئی in one sentence میں ایوان کو اس ہاؤس کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں and i think that will put a lot of people at ease انہیں کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہماری انویسمنٹس ہیں وہاں پاکستانی بھی یہاں ہیں لیکن پاکستانیوں سے دگنے ہندوستانی ہیں وہاں دگنے 85% وہاں ایکسپیکریٹس ہیں اور ہندوستان کی بہت بڑی تعداد ہے تو وہ جب اپنے تعلقات دیکھتے ہیں وہ مارکٹس دیکھتے ہیں اپنے خریدار دیکھتے ہیں وہ وہاں اپنی ڈائسپورا دیکھتے ہیں وہ وہاں کی سٹیبیلٹی دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے جو پروفیشنلز ہیں وہ آ کے وہاں کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھنا ایک سٹری سی بات ہے ان کے لئے لیکن the point that has to be noted is he categorically told me کہ فورم انسنر our relations with انڈیا will never be at the cost of پاکستان that is the bottom line کہ وہ جانت پہ ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہم بنائیں گے لیکن پاکستان کی cost پہ نہیں بنائیں گے اور پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی آفادیت سے وہ بے خبر نہ تھے نہ ہیں اب obviously آپ جب بات کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تو آپ دیکھئے کہ ان ملکوں کی اپنی ضروریات میں بھی اور سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی سوچ سکتا تھا کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج فلسطین کے مسئلہ جس پر یہ OIC نے جنم لیا کہ آج اہم ممالک فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں گے کوئی سوچ سکتا تھا اسرائیل کے ساتھ ماف کیجئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں گے فلسطین کے ریزرویشنز کے باوجود لیکن ہوا آج آپ دیکھ رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم انقریب یو اے ای کا دورہ کریں گے تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمیں ان ٹوٹیلٹی ان کو دیکھنا ہے ہر ملک کو اپنی پالیسی ملکتب کرنے کا اور اپنے مفادات کے دفاع کرنے کا حق ہے اور ہم اس حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان حالات کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے میکسیمم ایکسٹریکٹ کیا کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے ڈپلومسی ہر چیز اپنی منمانی نہیں ہے کون نہیں جانتا کہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں جس میں ہماری بہت بڑی تعداد ہے گلف کے ممالک آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ جی سی سی کے ممالک کے ساتھ آپ کے وہاں ان کے اندر جو ایک تناؤ سامنے آیا آپ نے نہیں دیکھا قطر کا بلوکٹ آپ واقف نہیں ہیں آپ واقف ہیں آپ نہیں جانتے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ان میں کتنی سرد موری تھی وہ تو الحمدللہ اب جو جی سی سمٹ ہوا ہے اس میں ایک پیشنفت ہوئی ہے اور ائر لینڈ اور سی لنکس ہی بین رسٹورڈ اور ڈپلومیٹک ریلیشن ہی بین رسٹورڈ پت اس کا امپیکٹ جو جی سی 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 میں ہوا اور اس کے اثرات اور اس کا جو فال آؤٹ ہے جو پاکستان پہ آتا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سینیٹر سہبان ہے اس سے نواقف نہیں ہوں گے کشمیر کی بات کی گئی بلکل کشمیر کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے پانچ فروری کے حوالے دیئے گئے کون انکار کر سکتا ہے یہ ہماری شہرگ ہے اور یہ ہمارا ایک 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 ہماری فورن پالسی کا کونر سٹون ہے جناب چیئرمن میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سے پہلے ایک حکومت جی جس نے کشمیر کے لفظ ان کی حلق میں اٹک جاتا تھا اٹک جاتا تھا ہائے واقعی ہائے کی بات ہے قسم سے ہائے کی بات ہے دل سے نکل رہی ہے میرے دل سے بھی نکل رہی ہے جیسے مولانا کے دل سے نکلی ہے ان کے حلق میں اٹک جاتا تھا اٹھائیے ان کی تقریریں اٹھائیے ان وزر آزم کو اور جو وہ جاتے رہے ہیں اقوام متحدہ بھی خطاب کرتے رہے ہیں کہ کشمیر پر کس نے کس نے پچھلے دس سال کو اٹھا کے دیکھ لیں بیس سال کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کشمیر کے مدے کو اس واشگاہ انداز میں کس نے پیش کیا اس حکومت نے پیش کیا یا پچھلی جو دو ہماری برانی تجربہ کار سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے ان نے پیش کیا اس کو بھی ہم سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں میں شیری بی بی سے اتفاق کرتا ہوں کہ فورن پالسی پر ہمیں بائی پارٹیزن اپروچ کو ترجیح دینی چاہیے اور آپ نے کہا کہ پچھلی سینٹ کی گفتگو میں میں نے کچھ ذاتی باتیں کی ہرگز نہیں میں ذاتی باتوں کا قائل نہیں ہوں لیکن کاش کاش آپ کی پارٹی کے جو چیرمن ہیں ابھی جو تجربہ کاری کے مراحل سے گزر رہی ہیں وہ کاش کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے کہ کشمیر کا سودہ کر دیا گیا یہ کیسی خیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں یہ کیسی بچگانہ حرکت ہے کشمیر کا سودہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا کوئی مائی کا لال کشمیر کا سودہ نہیں کر سکتا کوئی حکومت نہیں کر سکتی یہ سیاسی سیاسی نکتہ سیاسی نکتہ بازی تو آپ نے کی ہے سمجھائیے میرے بچے کو سمجھائیے مجھ کو سمجھائیے سمجھائیے ان کو یہ ہے آپ کا پانچ نوت ہو گیا نوت ہو گیا مجھے پتہ ہے ضرور کیجئے پھر ایسے جملے مت ادا کریں جس سے مایوسی پھیلے پاکستان میں نہیں کشمیریوں میں مایوسی پھیلے مت ایسے جملے ادا کریں میں یہاں آپ کہا کہ جناب ہمارے ہاں تو ہم نے الائنس کیا تھا یس اور اس سٹیڈیڈیڈک الائنس سے نکلا کیا وہ آپ بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں کھودا پہاڑ نکلا چوا تو اب میں اس کی بات بھی کرتا ہوں اب میں یہ کہتا چلوں میں یہ کہتا چلوں کہ جب ہم آئے تو ساؤت ایشیا کی سٹریٹیجی نہیں آئی ہوئی تھی گھڑی نہ دیکھئے ہم نے آپ کی بات سنی ہے جی شامی موسیٰ پلیز دیکھیں کتے بہچین ہو جاتے ہیں حوصلہ پست ہو جاتا ہے کاس ٹولرنس ہمارے معاشرے میں آ جائے تو کتنی بہتری آ جائے ہیں جی شامی موسیٰ پلیز سٹیڈیڈیڈک بات کی رونے تو اس سٹیڈیڈیڈک سے نکلا کیا وہ بی بی بھی جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے آگے کیسے بڑھنا ہے میں بتاؤں گا آپ کو ابھی بتاؤں گا اب دیکھیں نا جی اب یہ نہیں نہیں اب میرا خیال ہے نہیں 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 دیکھیں ابھی انشاءاللہ اگلی ٹرم جب آئے گی تو اور تجربہ آ جائے گا انکریب آنے والی ہے اور اس کے لیے بڑی جد و جد ہو رہی ہے چھ سال اور بھی چاہیے ہمیں تو وہ ضرور آ جائے گی مجھے یقین ہے کہ آپ ان کھلاریوں میں سے ہیں جل کا نام اگلی ٹرم میں لکھا گیا ہے ہے مجھے پتہ ہے اندر کی باتیں میں جانتا ہوں اچھا چھوڑیے اچھا چھوڑیے بہرحال وہ سٹریٹیجی کو ہم نے پلٹا ہے وہ پاکستان جو دیکھا جاتا تھا part of the problem is now being viewed as part of the solution and that is a qualitative change that the Americans are looking at جناب والا اور acknowledge کر رہے ہیں میں آگے آتا ہوں پھر بلوچستان کا غالباً سینیٹر بکتی صاحب میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو دہشتگردی ہے بالکل بالکل ہے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ابھی معصوم ہزارہ کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا آپ کا صوبہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مولانا مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے لیکن میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کاکر صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور یہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں نے ریکارڈ پہ کہا اور چودہ نومبر کی میری پریس کانفرنس کا متعلق کیجئے اور اس کا پراغور کیجئے اس پہ میں نے واضح کہا ہے کہ ہمارے پاس جنابی چیئرمن irrefutable ایویڈنس موجود ہے اور وہ میں نے ہوایی بات نہیں کی عداد و شمار کے ساتھ بات کی شواہد کے ساتھ بات کی کہ کس طرح ہندوستان بلوچستان میں دہشتگردی کی پشپناہی کر رہا ہے کس طرح وہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب تو یہ جو اپنا پرناب گو سوامی کا چیٹ بھی آ چکا ہے اور ایو ڈس انفوم لیب کی کہانی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے میں اس پر اور آپ نے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اشارہ فرما رہے کہ اپنی بات کو میں وائنڈ اپ کروں اور میں اسی طرف جاؤں گا آپ کا احترام ہے مجھے جناب چیرمن سنیدر مشتاق صاحب چلے گئے ایک اچھی روایت یہ بڑی ہے خارجہ امور پر دلچسپی سب کو ہے لیکن اپنی آواز کی حد تک جب اپنا چہانہ بند ہو جاتا ہے تو سیٹیں دیکھیں ایک بہر دیکھ رہا ہوں نہ سراج صاحب تشریف فرما ہے نہ مشتاق صاحب تشریف فرما ہے نہ شیری بی 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 رخصت ہو گئی ہے چند جنرل صاحب بیٹھے ہیں شکر گزار ملکہ رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں شکر گزار ہے ان کے لیکن یہ اپنی کہانی سنا کر چلے جاتے ہیں جب آپ سینٹ کی یا پارلیمان کی خوبصورتی یہی ہے کہ دو نکتہ نظر ہوتے ہیں دو زاویہ ہوتے ہیں آپ نے ایک زاویہ پیش کیا ہم نے سنا خندہ پیشانی سے سنا اب ہم ایک پیش کر رہے ہے سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے فقدان ہے اس حوصلے کا بہر کوئی بات نہیں میں کرتا چنوں کہ وہ مشتاق صاحب نے لائن اف کنٹرول کی ان پرووکٹ اور سیز فائر وائلیشن کا ذکر کیا درست کیا صحیح کہ اس قسم کی پرووکیشن ہو رہی ہے ان کال فور اور پاکستان اور میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں نے بار ہاں اس کو اٹھایا ہے ڈیپلمیٹک فورم سے اٹھایا ہے ملٹی ریٹرل فورم سے اٹھایا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے اٹھایا ہے اور کئی خطوط لکھے اور کل ایک اور خط لکھا ہے کل ایک اور ریجن اور دیسٹرپ پیس اور سٹیبلیٹی ریجن اس میں حوالہ اور ذکر کیا ہے تو جنابی والا ہمیں اس کا احساس بھی ہے اور ہم اس کا ادراک بھی چاہتے فرق صرف یہ ہے ہندوستان فارنگ کرتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں بچہ اس کی زد میں آجائے خاتون آجائے کوئی آجائے ان کو کوئی غرض نہیں ہے وہ درندے ہیں وہ فائلنگ کرتے ہیں ہمیں محتاط ہونا پڑتا ہے کیونکہ لائن اف کنٹرول کے اس پار جو رہتے ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ کشمیر کا علم انہیں تھاما ہوا ہے ہم صرف تارگٹ کرتے ہیں ان کی ملٹری پوس کو وہ تارگٹ کرتے ہیں ہمارے سیولینز کو اسی لیے اب ہم نے ہماری گورنمنٹ نے اس کی جو عبادی جس گیارہ لاکہ آپ ذکر کر رہے تھے جو وہاں رہتی ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بنکز بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں تاکہ اس قسم کی انپرووکڈ اگر فائرنگ ہو شیلنگ ہو تو کم از کم اپنی جان بچا سکیں وہ اپنے علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہندوستان تو چاہتا ہے کہ خالی کی ہے انہوں تو لوگوں کو دھکیل دیا پیچھے کیوں دھکیل دیا پیچھے کیونکہ وہ لوگ کے ساتھ ہندر دن نہیں رکھتے وہ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود مختاری کی بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے سٹیٹس کی بہاری کی بات کر رہے ہیں وہ تو قرارداد ریزلیوشنز ہے اقوام متحدہ اس کی تجدیف کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو دھکیلیں کے پیچھے لیکن ہمارے ابھی دو دن پہلے سینٹ کی فورن لیشنز کمیڈی کا اجلاس تھا جناب والا فورن لیشنز کمیڈی کا اجلاس تھا سینٹر مشاہد حسین اس کی صدارت کر رہے تھے مزے کی بات یہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ نہیں آیا میں حیران تھا کیوں مطلب ہے کیا یہ یا تو یہ لا تعلق ہو گئے یا ان کی ترجیحات بدل چکی ہیں باہر جو فورن لیشنز کمیڈی کے میمبر تھے مشاہد صاحب تھے عباسی صاحب ابھی اٹھ کے تھے وہ بی بی ہیں نزت صادق صاحبہ سینٹر وہ تھی میں پوچھنا جاتا ہوں کیوں کیا ترجیح ہے ان کی ہو سکتا ہو سکتا کوئی زیادہ اہم ہو بہر میں once again in conclusion Mr. Chairman I invite all honorable members of the opposition issues of foreign policy we want to have a bipartisan approach ہم اس پہ تنگ نظری کا مزارہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ نے صحیح کہ حکومت اور ریاست میں فرق ہے اور ریاست کی ترجیحات حکومتوں کی ترجیحات سے فرق ہوا کرتی ہیں کئی دفعہ کئی دفعہ حکومتوں کی ترجیحات اور ہوتی ہے ریاست کی اور ہوتی ہے اور foreign policy کا تعلق ریاست سے ہے ریاست کے مفادات سے ہے تو اس کو اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہوں گا جب آپ آنا چاہے میں آپ کو دعوت دیتا آپ کو وہاں آنے میں اگر دکت ہے تو میں آنے کو تیار ہوں میں حاضر ہونے کو تیار ہوں جی واللہ کام بلائے گے کوٹا جے جے اچھا اچھا اگر آپ کا ارادہ ہے اسلام آنے کو یہ ملیں گے اب یہ بتا دیں کہ کام ملنا ہے جہاں کہیں گے ملنے گے بہرحال جہاں کہیں کہ حاضر ہیں اور فورل پالیسی وور کے لیے ہمارا ہمارا ذہن کشادہ ہے اور چشم ما روشن دل بارشاد شکریہ تینکی